بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین افطل الذکر لا الہ الا اللہ و افطل الدعائی الحمدللہ سب سے فضیلت والا ذکر سب سے فضیلت والی بات جو بار بار کہی جائے وہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوئے اللہ کے علوہیت کا مسئلہ دنیا کا سب سے بڑا تنازہ ہے کہتے اس سے بڑا اختلاف اس جہان کے اندر نہیں ہوا اور یہ وہ اختلاف ہے جس کو باقاعدہ اٹھانے کے لئے اللہ نے انبیاء بھیجیں انبیاء کا تنازہ کچھ نہیں تھا اپنی قوموں کے ساتھ سوائے اس کے کہ روح زمین پر عبادت کس حسی کی ہوگی صرف ہی ایک ڈھگڑا تھا اور ایک ایسا انبیاء نے اس پر استقامت دکھائی اور اس پر ایک اتنا مضبوط موقف اپنایا کہ بساوقات نبی اکیلہ آیا اکیلہ اس جہان سے گیا جیسا کہ بعد حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کوئی نبی ایسا کہ اس کے ساتھ دو ہو سکے کسی کے ساتھ چار ہو سکے پورا جہان ایک طرف اور یہ اللہ رب العزت کہ اس حق کے لیے کھڑا ہوا اکیلہ ایک شخص وصاوقات پورے قوم کے اندر دو یا تین یا چند افراد یہ ایک طرف جنت اور دوزخ کا فیصلہ صرف اس کلمے کی بنیاد پر ہونا ہے لیکن اہل علم نے کہا کہ پورا جہان اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے تو اس کلمے کی خاطر اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو آپ بیان کرتے ہیں اس کی شہادت دینا الگ سے ایک مبحث ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس کی شہادت دینا الگ سے ایک موضوع ہے اور اس کے الگ سے ایک تقاضے ہیں اور پھر اس کا ذکر کرنا الگ سے ایک بات ہے ظاہر ہے جو آدمی اپنی زندگی میں شہادت دے چکا ہے اس کی وہی ہے جو کہ حق رکھتا ہے کہ پھر وہ پل پل اس کا ذکر کرے پل پل یہ کلمات وہ اپنے موں سے جپے اور اس کے ایک ایک بار بولنے پر وہ اللہ رب العزت سے دھیروں عجر اور ثواب کا امید بار ہو شہادت اللہ الہ الا اللہ الگ سے موضوع ہے اور وہ فی الوقت ہم اس کو ابھی اتنا موضوع نہیں بنا رہے ہم یہ کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے اس کے تحت بھی ظاہر ہے کہ کچھ حقیقتیں ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ذرا پیچھے آ جاتے ہیں ایک ہے اللہ رب العزت کی ربوبیت اس کا رب ہونا ایک ہے اللہ رب العزت کی علوہیت اس کا الہ ہونا رب ربوبیت کا تعلق اللہ کے اپنے افعال سے ہے تخلیق کرنا پیدا کرنا زندگی دینا موت دینا رزق دینا زمین آسمان کی تدبیر کرنا قسمت بنانا سہت دینا شفا دینا یہ سب کی اس کے افعال ہیں خالق کے افعال ہیں ان افعال کے حوالے سے اس کی یکتائی کرنا یہ ربوبیت کا موضوع ہے اچھا علوہیت کا جو موضوع ہے نا جو کہ لا الہ الا اللہ میں الہ کا تعلق بندے کے افعال یہ بہت اہم بات اس کو نوٹ کر لیا جائے جب آپ یہ کہتے ہیں نا ہمارے تبلیغ بھائی ہیں اللہ ان کو جزائے خیرد دے ان کی مسائج اچھا وہ بھی جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہیں کہ سب کچھ اس سے ہونے کا یقین اچھا اس سے ہونا سب کچھ وہ کرتا ہے یہ رب کا موضوع یہ ربوبیت کے تحت ہے سب کچھ وہ کرتا ہے نہیں مخلوق اس کے لئے کیا کرے گی جھگڑا اس پہ ہے اس کو نوٹ اچھی طرح کر لیا جائے مخلوق اس کے لئے جو کرے گی اس بات کا تعلق اس کے الہ ہونے سے ہے وہ الہ ہے اس مینے میں کہ اس کے آگے سوائے اس کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے جائیں گے یہ ہے الہیت تو مخلوق کے افعال جو ہے وہ اس کو الہ اس کو الہ ماننا یا اس کو الہ نہ ماننے سے متعلق ہے تو مخلوق کے افعال کیا ہے عبادت تو عبادت کے جملہ افعال جس ہسی کے لئے خاص کی جائیں گے تو یہ ہے تو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بالعموم قومیں یہ مانتی رہی ہیں کہ زمین آسمان پیدا کرنے والا اللہ وہ صرف ایک جو ہے نا وہ استقبار کے ساتھ جو ہے کہ آدمی اتنا ہی زیادہ تکبر میں آجائے جیسے فیرون نے بڑھ مار دے سی کہ من رب وقال فیرون وما رب العالمین ورنہ یہ ہے کہ زمین آسمان کس نے بنائے جی وہ تو جی اللہ ہی بنائے ہیں کون چلاتا ہے اللہ ہی چلاتا ہے سورج کون چڑھاتا ہے وہ تو جی اللہ چڑھاتا ہے کون مائی کا اللہ سورج میں چڑھاتا ہوں میرے بازی چڑھاتے ہیں سورج ٹھیک ہے جی بارش کون برساہتا ہے میرے جی فلانے لگتے ہیں وہ فلان نہیں نہیں بارشیں برسانا رزق اگانا اس پہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ بندوں کے افعال تو اللہ کو بندے سے جو چاہیے اس چیز کا نام ہے الوہیت وہ ہے عبادت اچھا تو یہ اس مضمون کو جب ہم نے واضح کر دیا ہے تو اب اس سے جو اگلا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دو باتیں ہیں ایک ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ جو آدمی کہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اچھا یہ تو ہم کہتے ہیں صحیح عام طور پر روایات میں اسی طرح آتا ہے لیکن کہیں کہیں وہ ایک باز آتی ہے جو صحیح مسلم کی اس روایت میں آتی ہے تاریخ ابن عشیم راوی ہیں اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفارا بما یعبدو من دون اللہ جس نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اور اس نے کفر کیا ہر اس حسی سے جو اللہ کے سوا پوجی جاتی ہے یہ اس مضمون کو ذرا نوٹ کر لیجئے یہ ہے اصل وہ بات صحیح وفاداری جس کی وجہ سے اللہ کو لا الہ الا اللہ کہنے والا اتنا پسند ہے کہ پکا وعدہ اس نے کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ لازمان جنت میں لے کر جائے گا اور لازمان دوزخ سے اس کو رہائی دلوائے گا نجات دلوائے گا تو وہ یہ ہے اور اس نے کفر کے لفظ سبحان اللہ کیا وہ لہ ہے کفر یہ مطلوب ہے یہ کفر مطلوب ہے کفر کس سے جھوٹے خداوں سے جن جن کی زمین کے اوپر عبادت ہوتی ہے جن جن کے آگے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں جن جن سے امیدیں رکھی جاتی ہیں جن جن کو سجدے کیے جاتے ہیں جن جن کی بات کو حرف آخر اور قانون اور دستور مانا جاتا ہے جن کے آگے ذلت کا اور بندگی کا اظہار کیا جاتا ہے ان ساروں سے میرا کفر میرا کفر ہے باقید اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہیں یہ در اصل تفسیر ہے قرآن مجید کی اس آیت کی دین کے اندر کوئی دھونس بردستی نہیں ہے جو سچائی کی راہ ہے وہ گمراہی سے بلکل چھانڈ کر الگ ہو چکی ہوئی ہے تو اب جو کفر کرے گا تاغوت کا تاغوت کون ہے جو اللہ کے حق کے اوپر دعوے دار ہے اللہ کے حق کا دعوے دار یہ بھی ہے کہ جی میں اس کو بھی کچھ سجدے ہوں میری بھی اطاعت ہو میرے بھی آگے سر جکے ہیں میرے بھی آگے اظہار زلت ہو یہ ہے تاغوت تو کہا کہ جو آدمی کفر کے ساتھ تاغوت کے ساتھ کفر کرے گا وَيُؤْمِم بِاللہِ اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے گا فَقَدْ اسَمْسَكَ بِالْعُرْبَةِ الْوُسْقَى تو وہ ہے جس نے اس مضبوط سہارے کو تھام لیا لَنْ فِسَامَ لَهَا جو کبھی اس کو جواب نہیں دے گا قیامت تک جنت جانے تک انشاءاللہ اس کا سہارہ ہے اچھا تو صحیح ترین سہارہ یہ العربت الْوسْقَى خدا کا سہارہ لینے تو خدا کا سہارہ کس چیز سے لیں گے آپ توحید سے سب سے بڑا سہارہ کیا ہے توحید سب سے بڑی شہ جس کی اللہ کو قدر ہے گناہگاروں تک کے گناہ معافتے ہیں کیا ہے وہ ہے توحید اچھا تو یہ اسل میں توحید کا ورد ہے تو لا الہ الا اللہ اس توحید کا ورد ہے کہ میں جھوٹے خداوں کو نہیں مانتا دنیا کے آگے جن جن کی خدایی چلتی ہے میری ان سے جنگ ہے سبحان اللہ اچھا بیٹھے ہوا آپ اپنے کسی گوشے میں رات کے وقت آپ کسی بے ورد کر رہے ہیں لیکن یہ حقیقت جو ہے بار بار آپ کے دل پر وارد ہو رہی ہے اور آپ ان تمام باطل خداوں کی خدایی سے انکاری ہو ہو کے خدا کے لئے اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں اچھا ایک یہ بات ہوگی دوسری جو تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ کل ہم نے الہ کا جو لغوی وہ تھا نا اشتقاق تھا لغوی طور پر کہاں سے یہ لفظ منہ ہے وہ بے شک اب نے کیا ہے اور اس کا اپنا ایک لطف ہے اچھا لیکن یہ ہے کہ میں کیا ہوا ہے کہ عبادت کے سارے کے سارے مضامین لا الہ الا اللہ کے تحت آگے ہیں سب مضامین عبادت کے یہ درج ہوں گے لا الہ الا اللہ کے تحت عبادت کیا ہے اہل علم نے کہا کہ کسی حسی کے آگے ذلت کا اظہار کرنا ذلت کا یہ جو آپ سجدہ کرتے ہیں مضیبت یہ ہے کہ ہماری عبادتیں ایک مکان کی حمل ہے یعنی آپ سوچتے نہیں ہیں لیکن میں وہ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں غالباً ایک آدمی بڑا انٹرلیکشل تھا اسلام قبول کیا اللہ نے اس کو حمد دی وہ نا اپنے تاثرات بیان کر رہا ہے جب اس نے پہلی بار سجدہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا مجھے پتہ نہیں لگا میں نے کیا کیا ہے کہتا ہے میں نے اپنے پورا وجود جو ہے زمین پر ڈھیک کے کسی حسی کے آگے رکھا کہتا ہے کہ مجھے ایسا زبردست میرا یہ تجربہ تھا میری روح سرشار ہو گئے تو خاصہ لمبا اس نے کہا یعنی ایک بار کا سجدہ تو یہ کیا ہے سجدہ یعنی یہ اخیر ہو جاتی ہے اخیر ہو جاتی ہے ذلت کا اضحاب بار بار آپ جو ہے نا اچھا پورے شروع سے ہی ویسے یہ قیام ہی کے اندر جب آپ اس طریقے سے بہت ہی خشوع خشعہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی کے آگے بالکل اپنی حصہ حرکت چھوڑ دینا بالکل حرکات و سکنات جو ہے نا اس کی سب کے سب جو ہے نا کسی حسی کے آگے جو ہے نا وہ ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا تو قیام سے لے کر پھر رکو اور پھر اس کا کلائمیکس جو ہے نا وہ سجدہ ہے وستد وقترب سجدے میں پڑ جا اور میرے قریب ہو جا اچھا تو قربت جو ہے وہ یہ ہے تو قربت کس چیز میں ہے ذلت میں لاکہ ہاں قربت کس چیز میں ہے ذلت کے یہ ذلت کا لفظ بیتے ہیں تو برا ہے کیونکہ انسانوں کے ساتھ ہے تو انسانوں کے آگے ذلت سے بری چیز نہیں ہے اور خالق کے آگے اظہار ذلت سے اعلیٰ پرلطف چیز کوئی نہیں تو سب سے اعلیٰ شہ اس کے آگے ذلت کا اظہار ہے نماز کے جتنے پاسچرز ہیں ان سب کو آپ دیکھ لیں تو ایک ایک انگ سے ایک ایک زاویے سے یہ الگ سے ایک جو ہے نا ذلت کا اظہار ہے تو سجدہ اس کا کلائمیکس ہے تو عبادت جو ہے یہ کیا ہے کسی کے آگے اتھا ذلت کا اظہار کرنا اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے ذلت کے اظہار کے ساتھ ساتھ شدید محبت اور وارفتگی کی حالت میں ذلت کسی حسی کے آگے ہو اور ذلت بسا وقاد اللہ ہم کے آپ کو بتا ہے انسان ناک رگڑتا ہے بہت ساروں کے آگے بہت ساروں کے آگے ناک رگڑتا ہے لیکن اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے اس کے نہیں نہیں یہ خوشی خوشی اس کو لطف بھی آئے اس کو مزہ بھی آئے اس کو اپنی زندگی کی غائت جو ہے نا وہ پوری ہوتی بھی ملے اتنا سرشار ہو جائے تو بہت زیادہ لطف کے ساتھ چاؤ کے ساتھ محبت کے ساتھ گرویدگی کے ساتھ وارفتگی کے ساتھ کسی ہستی کے آگے ذلت کا اظہار کرنا یہ سپیرٹ ہے یہ روح ہے عبادت کی تو عبادت جو ہے غائت ذلی مع غائت الحب یہاں سے جو ہے نا یہ ہے اس کی حقیقت عبادت کی اچھا اس کے بعد پھر وہ جتنے جملہ عامال ہیں نا ہم نے کہا کہ عبادت ہیں کچھ بدنی عبادت ہیں کچھ مالی عبادت ہیں کچھ سماجی عبادت ہیں یہ ساری کی ساری پھر جو ہے نا وہ اس کی منیفیسٹیشن ہے اس چیز کا عملی ظہور ہے شیعہ ایک ہے اندر اور وہ ہے ذلت جو غیر اللہ کے آگے بالکل نہیں ہوگی اتنا معزز ہو جاتا ہے کہ یہ چہرہ صرف اور صرف خالق کے ہی آگے ذلت کے اظہار کا روادار ہوتا ہے تو باقیوں کے ساتھ کفر کرنا ہے باقیوں کے ساتھ اس کی جنگ ہے اس سے اس کی بزاری ہے اور اس سے اس کی برات ہے اور اس حوالے سے لمبے مضام ان قرآن مجید میں خاص ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہیں اچھا اتنا توحید کا بیان شاید کسی اور نبی کے حوالے سے نہ ہوا ہو قرآن مجید میں جتنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہوا لیکن یہ ہے کہ آخری بات ہمیں یہاں پر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا تنازہ سا ایک کھڑا ہوا ہو ہے اصل میں یہ دور ہے جس کے اندر آپ جی رہے ہیں ایک اتنا بڑا خلجان ہے ہمارا جو روایتی طبقہ ہے میں خود سکول سے تعلق رکھتا ہوں وہ روایتی ہی سکول ہے اس وجہ سے استغفر اللہ اگر میں کوئی بات اس والے سے کروں گا تو میں مطلب ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس پرسپیکٹیف سے تنقید کر رہا ہوں مگر مسئیبت یہ ہے کہ یہ جو روایتی اسلام کی تفسیر ہوتی چلی آ رہی ہے وہ ایک شدید سرگردانی کا شکار ہے پچھلے دو سو سال سے کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کی عبادت نہیں تو عبادت کا مطلب تھا کسی حسی کی پوجہ کسی کے آگے سجدے کرنا کسی کی منت ماننا کسی کے نظر کرنا کسی کی نیاز کرنا یہ سارا کیا ہے یہ ذلت کا اظہار ہے اچھا تو سجدے دعائیں تواف زبیحہ قربانی یہ عبادت کی صورتیں تھیں اور بلا شبہ ہیں اور سچ خدا کے لئے ہم ان ہی تمام صورتوں کو عبادت کی صورت میں پیش کرتے ہیں یہ جو ایک دور آیا ہے اس میں وہ بدبخت یہ جو سجدہ جس سے ہم کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتے ہے اب یہ ہے ہمارے اس روایتی ڈسکورز کی یہ اب میں کسی سجدہ کرتے ہوتا کون ہے کسی کو میں سجدہ کروں میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا اچھا جی دعا کہتا ہے میں دعا کسی سے کہیں کن ہوں گا بے خوفی ہے دعا کیوں کرتے ہیں ہم ہوں کہا ہمارا یہ مولوی بچارہ دائیں بائیں یہ دیکھ رہا ہے شرک کہا شرک 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 جناب ملتا یہ جس چیز کا نام مغربی تحضیب ہے اور جس کا اس وقت سارے معاشروں کے اندر وہ ہی بول رہی ہے وہ جس شرک کو آپ جانتے ہیں وہ آپ کو بہت واضح نوٹ کر وہ شرک صرف اور صرف افراد کی سطح پر رہے گئے کوئی بندہ انفرادی طور پر کسی بد کے آگے کسی قبر کے آگے کسی دیوی کے آگے جا کر سجدہ کرے گا پوری کی پوری سوسائیٹی کسی بد کی آپ عبادت نہیں کرتے اس مہینے میں بد سمجھ دیں وہ تو کسی کی عبادت نہیں کرتے تو اب یہ جو ہے نا یہ دیکھ رہا ہے شرک دون رہا ہے اس مولوی صاحب کو اب اس پورے جہان میں شرک نظر نہیں آرہا دونڈ ہی نہیں سکتا ہے یہ شرک تو وہ شرک کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ پیچھے چیزے عبادت ہے اظہار ذلت سجدہ اس کا ایک 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 دعا کرنا ہاتھ پیلانا یہ دعا یہ تواف یہ سارا کچھ یہ تھا اس کا اظہار تھا اصل کیا ہے ذلت کا اظہار کسی حسی کے آگے کرنا ان چیزوں کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے انسان کی اپنی خدائی اس سے وطن بھی آجاتا ہے انسان کا اپنا اختیار بھی آجاتا ہے یہ مادرن سٹیٹ بھی اس کی جگہ آجاتی ہے یہ جو مادہ ہے یہ بھی آجاتا ہے ظاہر ہے اب اس کے ریچول ضربتہ مختلف ہیں وہ پرانے شرک کیونکہ ایک ہی قسم کا تھا وہ سجدے یا سجدے خدا کہوں گے یوٹے خدا کہوں گے لیکن سجدے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب اس کے ریچول اس کا ظہور اس ذلت کے اظہار کا بلکل اور طریقے سے ہو گیا ہے حتیٰ کہ جس وقت وہ ٹیکس دیتا ہے ریاست کو تو یہ ذلت کا اظہار اس وقت حتیٰ کہ ٹیکس دینا وہ ہے اور اس میں جتنے قومی جذبے پیدا کیے جاتے ہیں اپنے اپنے ڈھنگ سے وہ حقیقتا اس عبادت کی ریپلیسمنٹ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے اب باقی ہمارے بہت سارے لوگوں نے اس نئے فینومینیہ کو سمجھ سمجھانے کے حوالے سے کیا ہوگا چلے کسی نے کچھ تھوڑی سی غلف کر دیا ہوگا کسی نے کچھ تھوڑی سی ضرورت سے زیادہ شدید تعبیر بول دی ہوگی کچھ اور کر دیا ہوگا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کا شرک ہے وہ ان ریچول سے ہٹ کر ایک نئی صورت میں آگیا ہو ہے جس کی وجہ سے ہماری سرگردانی ہے مگر ہماری حقیقت جو ہے وہ ایک ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذلت کا اپنی فاقہ مندی کا اپنی حاجزی کا اظہار کسی حسی کے آگے نہیں کیا جائے گا کسی کی بڑائی اس معاملے میں تسلیم کرنے کی جس کو ہم اطاحت بھی کہتے ہیں جس کو ہم گروید کی بھی کہتے نہیں ہوگا سوئے اکلا اچھا تو اس حقیقت کو بار بار اپنے دل پر تاری کرنا اور اپنی زبان پر جاری کرنا اور بار بار مزے میں آکر وجد میں آکر اس کو جبنا اور کہتے ہی چلے جانا لا الہ اللہ لا اللہ اللہ کا ورد کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کی نجات کا سامن ہو جاتا ہے ہمارے تین موضوع پورے ہوئے توحید کے اور قلوب اللہ کا التفات چاہنا کچھ پیرائے بیان کر کے تین مضمون ہمارے پورے ہوئے تکبیر کا موضوع رہ گئے انشاء اللہ واب کل کی مجلس میں قل خلی هذا و استغفر اللہ